عمران صاحب کا تو خیال ہے کہ نیب میں چپڑاسی سے لے کے چیرمن تک ہم نے تائنات نہیں کیا پھر یہ کیسے سارے پرانے ہیں ادارہ انڈیپنڈلی کام کر رہا ہے تو پھر یہ کس طرح آپ لنک ڈیولپ کریں گے کہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے حکم کے اوپر نیب ایک کرتا ہے اور پھر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے سر ماضی کے کیسے ہیں چیرمن نیب آپ نے خود پائنٹ کیا تھا تو کیسے آپ کہہ سکتے کہ خان صاحب کر رہے سب کچھ شرائر صاحب میں لنک اس طرح پلینلی ڈیولپ کروں گا کہ آج آپ اس جی مفروضے کی اوپر ذرہ دومنڈ بات کریں نا کہ ایشین ڈیورنڈ بینک کی ریپورٹ آئی ہوتی جہاں اس نے کہا ہوتا کہ لاہور میٹرو بس کا مقبل منصوبے کے اندر سب سٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا گیا اور اس کے اندر میجر جی ڈیزائن کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں فرض کریئے لاہور میٹرو کی اوپر آیا ہوتا ہے آج تک کتنے اریسٹ ہو چکے ہوتے پشاور میٹرو بس کی اوپر یہ ایڈی بی کی ریپورٹ آئی ہے کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہم خود جانتے ہیں کہ کتنے کتنے لوگ اور انوارڈ کن چیزوں میں ہیں جو آج حکومت کی امبریلہ کی نیچے بیٹھے ہیں اور میں اس چیز کا تو میں گٹ جوڑ اس لی بھی آپ کے سامنے اس لی پیش کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے اخبار میں پڑا ہے کہ ایک ای سی سی کی میٹنگ کے اندر ای سی سی کے سربراہ نے ٹرانسپیرنسی سے ہٹ کے نون کمپیٹیٹیو بیسز کے اوپر ایک اور ایل این جی ٹرمنل لگانے کی اجازت دی ہے جب شاید خاکان عباسی ایل این جی ٹرمنل لگا کے پاکستان کو ایل این جی کی جو جو گیس کی شوٹیج سے باہر نکالتا تھا اور بجلی کے منصوبے کی بنواتا تھا اس کی وجہ سے وہ آج اندر ہے حفیظ شیخ جب ای سی سی کی میٹنگ کے اندر اس چیز کو اجازت دیتا ہے کہ نون کمپیٹیٹیو بیسز کے اوپر کریں تو وہ ٹھیک ہے ابراج گروپ جس کا کراچی الیکٹرک آج وہ ابراج گروپ اس کا مالک ہے اس کو جب پیچھے انٹی ڈی سی کے ساتھ اتنی سخت بے ذابطگیوں کے باوجود اور بجلی معاہدوں کے سے زیادہ دینے کے باوجود جب ڈیڑھ سو میگا وارٹ اور بجلی کی اجازت دی جاتی ہے اور ابراج گروپ کے پی ٹی آئے کے ساتھ کنیکشنز پرانے آلڑی موقعوں کے اوپر موجود ہیں اور اس کی اوپر کوئی بات نہیں کرتا اور اس کی اوپر کوئی نوٹس نہیں لیتا تو عام انسان جو نون لی کا ورکر نہ ہو جو عام عوام ہو وہ سوالات پوچھتی ہے نا وہ عام عوام یہ بھی سوال پوچھتی ہے کہ خات کی قیمت کیوں بڑائی ہے عمران خان نے اور اس کی پی ٹی آئے نے صرف ہمیں تو نہیں جواب دینا نا اسے تو اپنے ووٹروں کو بھی جواب دینا ہے اس کی پارٹی کے اندر آج میں آپ کو یہ کلیم کر رہا ہوں اور یہ میں کیٹیگوری کے لیے بتا رہا ہوں اس کی اپنی پارٹی کے اندر آج جترہ میجر ایک یہ ڈیسینٹ ہے اور ایک لوگ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی آخر ملک کو کن حالات کی طرف لے کے جا رہی ہے